میڈستانڈ اپنی بیماری کو سمجھئے تو یہ کانسرٹ بھی تھوڑا سا نیا ہے نیا سے مراد کچھ دہائیوں پرانا ہے بہت پرانے لٹیچر میں اس کا ذکر نہیں ملتا اور ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ جو ہیں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ابھی بھی کچھ اس کی یعنی کوشن کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایک بیماری کہنا چاہیے کہ نہیں بہرحال زیادہ تا لوگ اس کو ایک بیماری مانتے ہیں اور اس بیماری کے نام ہے میٹابولک سنڈروم میٹابولک سنڈروم کا تھوڑا سی میں تشریح کر دوں سنڈروم ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں جب کوئی تین چار چیزیں تین چار خرابیاں ہمیں کٹھی نظر آئیں کئی دفعہ ان کے بیچ میں کوئی لنک جو ہوتا وہ نظر نہیں آتا کہ کیوں وہ کٹھی ہیں لیکن وہ تین چار پانچ کچھ چیزیں کوئی لیبورٹی ایب نوملٹیز یا کوئی چیزیں کٹھی ہو جائیں صحت کے حوالے سے تو اس کو ہم سنڈروم بولتے ہیں تو سنڈروم جو میٹابولک ہے میٹابولک میٹابولزم کیا ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں کھانے وہ بوڈی میں اس کی انرجی بنتی ہے وہ انرجی بننے کے بعد ہمارا پوری بوڈی کا سسٹم چلتا ہے تو یہ میٹابولزم ہے بہت اس کی زیادہ تفصیل ہے لیکن ایک عام سلیخ زبان میں جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ پھر ہم جو برید کرتے ہیں آکسیجن لیتے ہیں اور پانی پیتے ہیں یہ چیزیں ملکے بوڈی کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے بوڈی میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے جس سے ہمارا جسم گرم رہتا ہے ہمارے جسم کا سارا نظام چلتا ہے تو یہ میٹابولزم ہے تو میٹابولک سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس میں ملٹیپل چیزیں میٹابولزم کے خراب ہونے کے وجہ سے کٹھی جمع ہو جاتی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں اور پانچ چیزیں میں سے کوئی بھی تین کٹھی ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ فران بندے کو میٹابولک سنڈروم ہے اور یہ جاننا کیوں ہے کہ میٹابولک سنڈروم ہے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں اچھا اب یہ ہے کہ اس کی ٹیکنیکل کیا ڈیفنیشن ہے سب سے امپورٹنٹ کونسپ جو ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ جو کمپننٹ ہے وہ تو ہے آپ کی ویسٹ لائن لیکن پلیز نوٹ کیجئے کہ جو آپ کی ٹیلر ویسٹ لائن ہے جہاں جو آپ کا ٹراؤزرز کا سائز ہے جو آپ میل ہیں یا فی میل ہیں جو آپ کی ٹراؤزرز ہے جہاں پہنتے ہیں جینز پہنتے ہیں یہ ٹراؤزرز پہنتے ہیں وہ ٹپیکلی آپ کی ویسٹ لائن سے کافی چھوٹی ہوتی ہے جو کہ وہ ہم کافی نیچے پہنتے ہیں اور کسکے پہنتے ہیں جو میڈیکل سنس میں ویسٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ بلکل ریلیکس ہو کے کھڑے ہوں اور آپ کی نیول لیول کے اوپر یہ جو دھونی ہے اس کے لیول پہ جس طرح سے آپ نیچرل طریقے سے کھڑے ہو ایسے کھڑے ہونا ایسے نہیں کہ مجیر کرتے وقت آپ پیٹ پورا کھانچ لیں ایسے نہیں بلکل ریلیکس طریقے سے کھڑے نہ پیٹ کو باہر نکالنا ہے نہ کیچنا ہے نیچرل طریقے سے کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے ایک فیتے کے ساتھ میر کرنی اپنی ویسٹ بلکل ایسے لوز طریقے سے اس کو فیتے کو بھی بہت نہیں کسنا لیکن فٹ ہو کے ساتھ مل جائے تو میر کرنی اپنی ویسٹ لائن ٹھیک ہے اف کورس بیس ہے کہ آپ شرٹ کے بغیر چک کریں اپنے پرایویٹ سیٹپ میں تو اگر تو آپ مرد ہیں تو آپ کی یہ ویسٹ لائن ہونی چاہیے فورٹی سے کم اور اگر آپ خاتون ہیں تو یہ آپ کی ویسٹ لائن ہونی چاہیے تھرٹی فائیو سے کم پینتی سے کم انچز ٹھیک ہے فورٹی انچز مردوں کے لیے اور تھرٹی فائیو انچز عورتوں کے لیے میں ایک چیز واضح کرتا جاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ پڑھتے ہوں اس چیزوں کے بارے میں تو انٹرنیٹ پر دیکھیں تو آپ کو اور ڈیفینیشن بھی مل جائیں گی اس کے اوپر ہماری ابھی کنسینسز نہیں ہے کچھ ادارے دنیا میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مردوں میں 36 کلمٹ ہونی چاہیے اور عورتوں میں 30 کلمٹ ہونی چاہیے یہ بھی کچھ یا 32 کلمٹ ہونی چاہیے یہ بھی لوگ کہتے ہیں پھر کچھ دنیا کے ادارے یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکن کا لیے یا یورپین کے لیے اور کٹ پوائنٹ ہے جو ایجینز ہیں جو ہم لوگ ہیں ہمارے لیے اور کٹ پوائنٹ ہے ہمارے لیے اور بھی سٹکٹ ہے یعنی اگر چالیس کسی گورے کے لیے صحیح ہے تو ہمارے لیے وہ زیادہ ہے اس طرح کی ہماری وہ جینز میں کچھ مسئلہ ہے بہرحال آپ مرخن میں جو ریلیٹیولی ایزی فگرز ہیں جو تھوڑا سی ریلیکس بھی ہیں وہ ہے چالیس انچز مردوں میں پینتیس انچز عورتوں میں اس سے کم ہونی چاہیے ویسٹ لیں جب آپ ریلیکس بھی سے کھڑے ہو کے میر کریں دوسری بات میں یہ وضع کر دوں کہ اس کا تعلق آپ کی ہائٹ سے جو عمر سے نہیں ہے آپ اٹھانہ سال کے ہیں یا پچاس سال کے ہیں یا ستر سال کے ہیں یہی فگر اپلائی ہوئی آپ کا قد پانچ فوٹ ہے ساڑھے پانچ فوٹ ہے چھے فوٹ ہے ساڑھے چھے فوٹ ہے یہی فگر اپلائی ہوگی یعنی اسی لیے یہ کانسپٹ پاپولور ہو گیا کہ اس میں صرف آپ نے ویس لین میر کرنی اور کوئی تردد نہیں ہے تو ایک تو یہ کمپننٹ سب سے امپورٹن کمپننٹ تو یہ ہے اس کے علاوہ جو چار اور کمپننٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی خالی میدہ والی شگر اگر آپ آٹھ گھنٹیں فاقہ کرنے کے بعد جو خالی میدہ والی شگر سو میلی گرام یو سے زیادہ ہے پلیز نوٹ کیجئے کہ یہ سو میلی گرام یو سے زیادہ ابھی ڈائیبیٹیز نہیں ہے یہ ابھی پری ڈائیبیٹیز ہے لیکن میٹابولک سنڈروم کا جو ایک کمپننٹ وہ اسے پورا ہو جاتا ہے اگر آپ کی سو سے زیادہ ہے اور اس لیے اگر ایک سو چھبیس سے زیادہ پھر تو ڈائیبیٹیز ہو گئی تو اس کا مطلب ہے سو اور ایک سو چھبیس کے بیچ میں فاسسنگ شگر ہے تو یہ دوسرا کمپننٹ ہے میٹابولک سنڈروم کا تیسرا کمپننٹ ہے آپ کا بلڈ پیشن آپ کا بالکل ایک ریلیکس طریقے سے بلڈ پیشن لیا جائے جب آپ بیٹھے ہوں دو چار پانچ منٹ سے بیٹھے ہوں کوئی چائے کافی نہ پی ہو کوئی ذینی تناؤ نہ ہو کوئی کھانا وانا بھی ریس نہیں نہ کھایا ہو اور پروپر طریقے سے ایک انسٹرومنٹ سے آپ کا بی بی چیک کیے جائے آپ اپنا بازو اوپر کر کے کپڑا اوپر کر کے ایک کلیبریٹر انسٹرومنٹ کے ساتھ اگر آپ کا وہ بلڈ پیشن ایک سو تیس اور پچاسی سے زیادہ ہے یہاں بھی یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ ایک سو تیس اور پچاسی سے زیادہ بلڈ پیشن کو ہم ہائی بلڈ پیشن کا مرض نہیں کہتے وہ ایک سو چالیس اور نوے کی فگر ہے یعنی ابھی بلڈ پیشن آپ کا تھوڑا سا نورمل رینج کے اپر انڈ کی طرف گیا ہے لیکن ابھی ہائی نہیں ہوا جب ایک سو چالیس نوے سے زیادہ ہو جائے گا پھر آپ کو کہا جائے گا لیکن ابھی ایک سو تیس اور پچاسی سے زیادہ ہوا ہے ایک سو چالیس اور نوے سے کم ہے یہ آپ کا جو میٹابولک سنڈروم کا کمپوننٹ وہ پورا ہو گیا اچھا تیسرا ہے آپ کا جو ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹرائی گلیسرائیڈ کولیسٹرول کا آپ نے دیکھ رہا ہے اس کے چار پانچ اس کے فیچر ہوتے ہیں پینل لیکن جو ٹرائی گلیسرائیڈ ہے اس کے اندر جو ٹرائی گلیسرائیڈ جو فیرس کو چربی کو کہتے ہیں اگر وہ لیول آپ کے بلڈ میں ایک سو پچاس ہے ایک سو پچاس میلی گرام یا اس سے زیادہ ہے یہ دونوں جینرز میں میل ہو یا فی میل ہو دونوں میں ایک ہے اچھا بلڈ شگر کی بلڈ پیشر کی اور یہ ٹرائی گلیسرائیڈ کی فگر دونوں جو ہمارے جنسیں ہیں مرد یا اور دونوں میں ایک ہی اپلائی ہوتی ہے تو ٹرائی گلیسرائیڈ کی فگر ہے ایک سو پچاس اگین میں یہ بات واضح کا نجح ہوں گا کہ کسی کا بندے کا خالی ٹرائی گلیسرائیڈ ایک سو پچاس ہو جائے یا ایک سو ساٹھ ہو جائے اس کو ہم دوائی نہیں دیتے لیکن جب یہ میٹابالک سنڈروم کے ساتھ ایک سو چالیس ایک سو پچاس یہ ایک سو پچپن ہوتا ہے تو پھر یہ قسم کا ہم اس کو ابنومل سمجھتے ہیں تو جو آخری اس کا کمپننٹ ہے وہ ہے ایچ ڈی ایل ایچ ڈی ایل کیا ہوتا ہے یہ ہائی ڈنسی لائپو پروٹین ہے یہ عام لوگ اس کو گوڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں اگرچہ یہ گوڈ لائپو پروٹین کہہ سکتے ہیں گوڈ کولیسٹرول کولیسٹرول کو تو ہم سمجھتے ہیں وہ تو گوڈ نہیں ہوتا لیکن یہ ایچ ڈی ایل کے ساتھ جب وہ کولیسٹرول ملتا ہے تو وہ اس گوڈ ہو جاتا ہے تو اس کا لیول اگین یہاں پہ اگین جینڈر سپیسفک ہے اگر آپ مرد ہیں تو آپ کا یہ چالیس سے زیادہ ہونا چاہیے اور اگر آپ عورت ہے تو پچاس سے زیادہ ہونا چاہیے یہاں تھوڑا سا کونسپٹ ریورس ہے یہاں زیادہ ہونا چاہیے چونکہ یہ گوڈ کولیسٹرول ہے اگر آپ کا چالیس اگر آپ مرد ہیں اور چالیس سے کم ہیں اگر آپ مرد ہیں آپ کا ایچ ڈی ایل چالی سے کم ہے یا اگر آپ عورت ہیں تو آپ کا جو اپنا ایچ ڈی ایل ہے وہ پچاس سے کم ہے تو پھر یہ آپ کی سمید یہ بھی کمپننٹ پورا ہوگا یاد رہے کہ یہ تمام چیزیں یہ فگرز تب اپلیکیبل ہوئیں گی اگر کوئی بندہ بھی دوائی نہیں لے رہا اگر تو آپ کولیسٹرول کی دوائی لے رہے ہیں کبھی آپ بلڈ پشی کی دوائی لے رہے ہیں اگر آپ شگر ہے تو دوائی لے رہے ہیں ہو چونکہ اس کا علاج ہو رہا ہے تو یہ کونسپ تب اپلیکیبل ہے کہ ابھی آپ کو کوئی بیماری ڈیکلیر نہیں کی گئی لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے میٹابالک سنڈروم ہے ایک دور پھر ریپیٹ کر دوں پانچ کمپننٹ ہے پہلا ہے ویسٹ لائن اگر آپ مرد ہیں تو ویسٹ چالی انچے سے زیادہ ہو عورت ہیں تو پینتیس سے زیادہ ہو تو ایک کمپننٹ پورا ہو گیا بلڈ پیشر آپ کا ایک سو تیس اور پچاسی سے زیادہ ہو تو دوسرا کمپننٹ پورا ہو گیا بلڈ شگر فاسسنگ سو سے زیادہ اور ایک سو چھبی سے کم ہو تو تیسرا کمپننٹ پورا ہو گیا ٹرائی گلس رائیڈ ایک سو پچاس سے زیادہ ہو تو چوتھا کمپننٹ پورا ہو گیا ایچ ڈی آئل اگر آپ مرد ہیں اور چالی سے کم ہے آپ کا ایچ ڈی آئل اور اگر آپ عورت ہیں تو پچاس سے کم ہے تو پانچوہ کمپننٹ پورا ہو گیا ان میں سے کوئی بھی تین پورے ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں میٹابلک سنڈروم ہے تو پھر یہ میٹابلک سنڈروم ڈائیگرونز کر کے کرنا ہے کیا ہے کیا اس کا مقصد ہے اس کا بنیادی مسئلہ یہ مقصد ہے میں سمجھتا ہوں کہ میٹابلک سنڈروم کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی میڈیکل سنس میں خوشحالی کا دوسرا نام ہے خوشحالی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے کانسپٹ ہمارا ملک میں ہمارے لوگوں میں خوشحالی کا کانسپٹ یہ ہے کہ اگر کھانا میسر ہے تو کھاؤ اور اگر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو مت کرو معافی چاہتا ہوں اگر آپ کے سنٹیمنٹس اس بات سے مجرور ہوتے ہیں لیکن یہ ہے ریالٹی ہمارے ملک میں اگر لوگوں کا یہ کانسپٹ ہے کہ اگر کھانا آویلبل ہے تو کھاتے جاؤ اگر آپ کام کرنے کی نہیں ضرورت تو پانی بھی خود نہ پیو گا آپ کا کوئی بندہ آپ کو پکڑایا گا تو پیئے تو یہ بالکل غلط ہے اس وجہ سے اس پروسس کی وجہ سے کہ ہماری جو بوڈی میں جو میٹیبلزم سرو ہو جاتا ہے کھانی کی مقدار زیادہ کنزمشن کم اس صورت میں ہمارے وزن بڑھتے ہیں ویس لینڈ بڑھتی ہو یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کا مطلب بھی ہوئے کہ اس کو ہم ریورس کر سکتے ہیں اور اگر یہ نہیں کرتے تو بے شمار طرح کے مسائل آ سکتے ہیں یہ میٹیبلک سنڈروم اگر وحد ایک بیواری دیکھی جائے جو آپ کی لائف کو کم کر سکتی ہے جو آپ کو بعد میں ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتی ہے جو سٹروک کا باعث بن سکتی ہے گردے فیل ہونے کا باعث بن سکتی ہے لیور فیل ہونے کا باعث بن سکتی ہے تو وہ میٹیبلک سنڈروم ہے تو میٹیبلک سنڈروم اگرچہ اس کی کوئی علامات نہیں بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بچہ بڑا صحت بند ہے لیکن یہ صحت جو ہے بعد میں جا کے آپ کو مہنگی پڑے گی اگر آپ کو میٹیبلک سنڈروم ہے تو پریز اس کا ابھی سے تدار کریں اس میں کسی دوائی کی ضرورت نہیں کسی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لیں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کرے لیکن موسٹلی جو میٹیبلک سنڈروم ہے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کومن سینس کے اوپر بیس کرتی ہے یعنی وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہوئی ہے جو ایک قسم کی خوشحالی کا غلط آپ نے آپ کے اوپر ہو گیا ہے اطلاق اس کو اپنے ریورس کرنا ہے بے شک آپ کو کام کرنے کے نحی ضرورت اللہ نے آپ کو نعمتیں دیو ہی ہیں آپ پلیز اپنی ہیلتھ کے لیے جتنا کام کر سکتے ہیں جتنی فیزیکل ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں کریں اگر آپ کے کام کاج میں چلنے کی فیزیکل ایکٹیوٹی کی گنجائش ہے تو وہ کریں ادروائز ووک کریں کوئی گیم کریں کوئی ایکسرسائز کریں اور کھانے میں میانہ روی کریں دنیا کی تمام نعمتیں انجوئے کریں جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں لیکن پیٹ بھرنے سے پہلے کافی پہلے اپنا ہاتھ کھینچیں تمام چیزیں کھا سکتے ہیں میٹابل اکسنوں میں کوئی بھی دنیا کی چیز ایپسلی منع نہیں ہے لیکن پلیز مقدار کم رہیں کم رکھیں اور اس کو مستقل بیسنس بے کریں اور پھر دوسرا اس کا بہت پہلو اچھا ہے کہ یہ عام طور پہ ہمارے کھانے پینے کی عدات اور جو ایکسرسائز کی عدات یہ فیملیز میں ٹرینڈرن کرتے ہیں اگر گھر کے ایک فرد کو میٹابلک سنڈروم ہوئی ہے تو بیس یہ کہ پورا گھرانا نئے طرز زندگی اختیار کرے کہ تاکہ باقی لوگوں کو یہ میٹابلک سنڈروم نہ ہو میٹابلک سنڈروم بھلے سے اس کی کوئی علامات نہیں لیکن فیوچر میں جا کے یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے آپ کے لیے اس لیے ابھی آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے اور اتنا اچھا موقع کہ آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ایک ہیلڈی لائف سیل اڈاپٹ کریں اور میٹابلک سنڈروم سے نجات اپنے آپ کو دلائیں مجھے امید ہے کہ یہ کانسیپٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کے اوپر آپ اپلی اپنس کے اوپر عمل کریں گے کسی طرح کی وضاحت چاہیے ہو تو آپ مجھے صور پوچھ سکتے ہیں میرے اس لنک پہ یہاں نیچے اپنے کومنٹس میں لکھیں میں پھر حاضر ہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان اپنی بیماری کو سمجھئے